بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا جو کیف ٹور انٹروڈیکشن ٹو ایکنامکس اینڈ فینانس کا لیکچر نمبر تھرٹی ٹو ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں ہمارا چیپٹر نمبر فور دی فارسٹ ایج ایٹ آف ایکانومی دی کنزیومر اس ٹائم چاڑ رہا ہے اور اس میں ہمارا ٹاپک چاڑ رہا ہے ڈیمنیشنگ مارجنل جیٹیلٹی ڈیمنیشنگ کا مطلب ہوتا ہے ڈیکریزنگ کسی بھی چیز کا کام ہونا مارجنل کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جب ایڈ ہو ایڈیشنل یا ایکسٹرا اور یوٹیلٹی کا مطلب آپ کو پتا ہے سیٹسفیکشن تو ہم نے یہ پڑھاتا کہ جب کوئی بندہ کسی فارم سے کوئی پروڈکٹ لیتا ہے تو جیسے ہی اس کی استعمال کرتا جاتا ہے تو پھر اس کی سیٹسفیکشن جو ایڈ ہوتی ہے وہ بسکل کم ہوتی جاتی ہے جو فرسٹ پوائنٹ سے ہوتی ہے وہ اوورال ٹوٹل یوٹیلٹی بڑھتی جاتی ہے لیکن اس میں جو ایڈ ہوتی ہے اس کی جو قوانٹیٹی ہوتی ہے وہ ایسا ایسا ویلیو کم ہوتی جاتی ہے وہ جو ایکسٹرا ایڈ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں مارجنل یوٹیلٹی تو کیونکہ وہ کم ہوتی ہے ڈیمنیش ہوتی ہے اس لئے کہتے ہیں ڈیمنیشنگ مارجنال جوٹیلٹی اب اس کے تین پوائنٹ ہم نے ڈسکس کرنے دے جو فرس پوائنٹ ہے وہ ہم نے کہا کہ یہ جو ڈیمنیشنگ مارجنال جوٹیلٹی یہ بس کے لئے ایک لا بن گیا تھا تو اس کے یہ لا دیمنیشنگ مارجنال جوٹیلٹی اس کا فرس پوائنٹ ہم نے ڈسکس کرنا ہے بیس احساب ادر لاز مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اس کا کنسیپٹ ہے اس کنسیپٹ کی وجہ سے اور بھی بہت سے لاز اسے بنتے ہیں اب اس میں ہم ایکزمپل دیکھتے ہیں ہم نے اس کی definition کہا ہے marginal utility decreases with increase in number of units ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی biscuits کے number بڑھتے جاتے ہیں units بڑھتے جاتے ہیں جب ایک کہتا ہے تو وہ four number دیتا ہے جب دوسرا کہا لے تو وہ three دیتا ہے تو اس طرح سے ایسا ایسا کام ہو گیا marginal utility ایسا ایسا کام ہوئی ہے اور number of units پہلے ایک تھا پھر دو پھر تین اب وہ جس طرح بڑھتے گئے تو مارچنز utility کام ہوتی گئی تو اس سے کیا بتا چلتا ہے کہ مارچنز utility اور number of units دو لو کیا ہوئے انورسلی پرپورشنل ہوئے اور جب ہم نے گراف بنایا تو اس میں جو number of units اور مارچنز utility کا گراف تھا وہ downward تھا اور straight line تھی اور number of units اور total utility کا گراف جو تھا وہ اس طرح سے اوپر کی طرف کارف تھی تو اب جو straight line تھی downward اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا ہے جس طرح last demand ہوتا ہے وہ price اور demand کے درمیان گراف ہوتا ہے تو وہ بھی downward اور straight line ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ law of demand بھی basically اسی طرح سے ہے اس کے علاوہ اب overall تو ہم نے دیکھ لیا کہ جو مارچنز utility ہے وہ number of units کے انورسلی پرپورشنل ہوتی ہے لیکن اس میں کچھ exceptions ہوتی ہے جس میں یہ انورسلی پرپورشنل نہیں ہوتے جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ price اور demand دولے انورسلی پرپورشنل ہوتے ہیں لیکن کچھ cases میں وہ directly پرپورشنل ہوتے ہیں اسی طرح سے مارچنز utility اور number of units ویسے universally پرپورشنل ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں یہ directly پرپورشنل ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں exceptions ان میں پہلے exception کونسی ہے wealth is directly proportional to utility مطلب یہ ہے کہ ایک بند ہے اس کے پاس داس روپائے ہیں اب اس کے پاس مزید 20 روپہ اس کے پاس آگئے ہیں تو پیسے جس طرح بڑھتے ہیں اب بندہ irritate نہیں ہوتا بلکہ وہ تو مزید پرش ہوتا جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اس کی جو یہ ہے اس کے value جو اس کے چیز اس کے پاس آ رہی ہے اب وہ بڑھتی جا رہی ہے بات کے ساتھ ساتھ پہلے 10 روپہ پھر 20 بھیر 30 اس طرح سے بہت سارے جتنے بھی پیسے ہوتے جائیں وہ اس سے پھر بھی satisfied ہوتا جاتا ہے خوش ہوتا جاتا ہے تو مطلب یہ پھر اس طرح تو نہ ہوا کہ ہم نے کہا تھا کہ number of units کے بڑھنے سے utility کام ہوتی ہے marginal utility پھر اس طرح سے پیسے کے آنے سے انسان کی سٹیفیکشن بڑھتی جاتی ہے اس سے یہ directly proportional ہو گئے اس کے علاوہ کہ ایڈیوکیشن اب تعلیم ہے انسان کوئی بھی چیز جب حاصل کرتا ہے تعلیم جس طرح knowledge گین کرتا ہے تو اس کا علم جتنا بھی بڑھتا جاتا ہے تو اس کی سٹیفیکشن یا تسلیح یا خوشی بڑھتی جاتی ہے وہ ایسے نہیں کہتا کبھی کہ یار نہیں مجھے یہ knowledge گین نہیں کرنا بس مجھے اس سے irritation ہوتی ہے بلکہ نہیں وہ کیا کرتا ہے وہ ایڈیوکیشن حاصل کرتا جاتا ہے جس سے اس کی سٹیفیکشن ایڈیوکیشن بڑھتی جاتی ہے اس کے علاوہ ایک تھارڈ ہے اب ایک بندہ ہے اس کو کوئی بھی کسی قسم کو کوئی بھی مسئلہ ہے اس طرح ایک کوئن سکاوٹ ہے کوئنس کریکشن کا اس طرح آپ اس کے پاس پہلے دس کوئنس دیں اب بیس آگئے ہیں اب وہ یونٹس تو بڑھ رہے ہیں مقتار کسی چیز کی بڑھ رہی ہے لیکن اس کی خوشی بھی بڑھ رہی ہے تو اس طرح یہ دونوں ڈریکٹل پروپرشنل ہو جاتے ہیں پھر اس کا کیا ہے پھر جو یہ ڈیمینیشن مارجن ڈیٹلٹی اس کے ہم ایمپورٹنس دیکھتے ہیں اس میں ہم ایمپورٹنس تینوں ایجنٹس جو ایکانومی کے ہیں ان تینوں کے حوالے سے دیکھ ہوئے ہیں فاسٹ ایجنٹ کنزیومر ہے اب کنزیومر کو اس ڈیمینیشن مارجن ڈیٹلٹی کا کیا فائدہ ہوتا ہے کنزیومر کو اس کے بعد پتا چل جاتا ہے کہ جب ایک چیز کو ہم استعمال کرتے جائیں آپ نے ایک بار پتا چلتا ہے کہ اب بس اس کو مزید استعمال نہیں کرنا کیونکہ وہ سیٹسٹریکشن کی وجہ ایریٹیشن بن جاتی ہے انسان اسے مزید تانگ ہونے چلو جاتا ہے تو کنزیومر کیا کرتے ہیں جب آپ نے ایک بسکٹ لیا ہے جب اس کو پتا چل گیا ہے کہ ایک بسکٹ کے بعد ہی سیٹسپائی ہو گیا اور مجھے ضرورت نہیں ہے تو مزید وہ نہیں لیتا کیونکہ آپ اسے آئیٹی ایٹی آئیٹر کرتے ہیں